بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فضا کور بلوچستان کی تیزہ درین خبروں کے ساتھ سب سے پہلے بشک ہیرلائنز گووادر میں مرک کا سب سے بڑا ائرپورٹ بن رہا ہے جس کی بدورت بلوچستان میں موشی استحقام ملے گا ڈیپٹری سپیکر قومی اسیاملی کا دعویٰ پاکستان بیپس پارٹی بلوچستان کی جانب سے پیپرز لیبر بیرو بلوچستان کے سیکریٹری اطلاعات کے چچا کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار آئندہ ایڈ خبات میں بھی بلوچستان عوامی پارٹی بھاری اکثریت سے فتح یاب ہوگی صبح وزی ریونیو کا دعوی جماعت اسلامی عوامی بیداری سیاسی رہنمائی کے کام کو مزید منظم کرنے کے لیے کوششہ ہیں جماعت اسلامی کے صبحی امیر کا دعوی اہوار سندہ تجارت کوئیٹا بلوچستان کے صدر کا اسٹیٹ بینک جانب سے دو جولائی دوزار اکیس کو جاری قدر مراسلے کو فوری طور پر واپس لینے کے مطالبہ سیول سوسیٹی تنظیموں اور انجیوز کو حل طلب مشکلات کے حوالے سے ایک اجلاعز منارکد ہوا صبحی دار حکومت کوئیٹا سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارشیں شروع ہو گئی ہیں اب خبر ترسیل کے ساتھ ریپری سپیکرڈ کومی اسیملی قاسم خان صوری نے کہا ہے کہ ناراض لوگوں کا بلوچستان اور پاکستان اپنا وطن ہے وہ اس کی ترقی کا حصہ بننے کیلئے مذاکرات کریں جس کا ٹاسک امران خان نے صبح کے سب سے بڑے سیاسی خاندان کو دیا ہے وزیراعظم بلوچستان کی ہر ضرورت پورا کر رہے ہیں جو گزشتہ 54 سالوں میں پوری نہیں کی گئی صبح میں ہزاروں کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر اور گوادر میں ملک کا سب سے بڑا ائرپورٹ بن رہا ہے جس کی بدولت بلوچستان میں مزید ترقی کے مواقع ملیں گے اور موشی اس تحکام ملے گا ان خیالات کے ہزاروں نے ہفتے کوکویٹا میں مقامی شاپنگ مال کے نئے بلوک کے افتتاح کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا پاکستان بیپلز پارٹی بلوچستان کے صبحی صدر میر چنگیز خان جمالی اور دیگر کا پیپلز لیبر بیورو کے بانی رہنما مرہوم حاجی دین محمد سمرو کے بھائی پیپلز لیبر بیورو بلوچستان کے سیکریٹری اطلاعات کامران سمرو کے چچا غلام سرور سمرو کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی ہے کہ اللہ تعالی مرہوم کو جنرد الفردوس میں عالی مقام اور پسماندگان کو سبر جمیل عطا فرمائے صبحی وزیر ریوینیو مہیر سلیم خان کو سانے کا ہے کہ آئندہ انتخابات میں بھی بلوچستان عوام پارٹی بھاری اکسریہ سے پتہ یاب ہوگی کیونکہ ہم اپنی کارکدگی بنا پر عوام سے نیک خواہشات کی توقعات رکھتے ہیں موجودہ حکومتیں گزشتہ سال دہائیوں سے زائد ترکیاتی حمل پہ تکمیل تک پہنچا کر عوام کے مسائل کے حل کیے ہیں وزیر اعلی بلوچستان میں اجام کمال خان کی قیادت میں بلوچستان کے تمام شہروں اور دیہاتوں میں پختہ سڑکیں اور دیگر سہولیت کی فراہمی کی یقینی بنایا جا رہا ہے زلہ صحبت پور میں عوام کی تعمیر اور ترقی خوشحالی کے لیے منصوبے زیر تعمیر ہیں موجودہ بجٹ میں عوام کی امونگوں کے مطابق ترکیاتی سکیمات مدارف کرائی گئی ہیں جن کی تکمیل سے عوام کی روز مرہ کی زندگی میں حائل مشکلات کا اضالہ بھی ممکن ہو سکے گا ان خیالات کا اظہر انہوں نے نصیرہ بارجی صحافیوں سے بات چکتے بھی گیا جمعیت اسلامی بلچستان کی سبائی امیر مولانا عبدالحق خاشمی نے کہا ہے کہ جمعیت اسلامی عوامی بیداری سیاسی رہنمائی کے کام کو مزید منظم کرنے کے لیے کھوشہ ہیں حکومتی کارکدگی پر تنقید اور اس کا محاصبہ اسی عمل کا حصہ ہے ہم عوام کے غزب شدہ اور پامال حقوقی بازیابی اور بجا آوری تک یہ محاصبہ جاری رکھیں گے پچاس ارب روپے کے واپس ہو جانے سے حکومتی نا اہلی اور غفلت کا روائیہ واضح ہے یہ فرض ترقی کے نام پر وزراء اور ممبران اسمبلی کو دیے جاتے ہیں بیورکریسی اس میں اپنا کمیشن لے کر پوری طرح ملوث ہے یہ صبح کے عوام کے ساتھ ایک ظلم اور ان کے حق پر کانونی ڈاکہ ہے وزیرالہ کو چاہیے تھا کہ وہ اس کرپشن کے نظام میں اصلاحات لاتے عوامی مسائل کے حل میں ان خیالات کا اظہار انہوں نے جماعت اسلامی بلوچستان کے امرائے ازلا اور جنرل سیکرٹریز کے ایک روزہ اجلاس سے خطاب کتے ہوئے کیا اہمان سنت و تجارت کوئٹہ بلوچستان کے صدر عبدالسمند موسیخیل نے سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے وزیعی شیعی ریاستوں کے لیے ایکسپورٹ سے متعلق سرکولر کے اجراء اور سٹیک ہورڈرز کو اعتماد میں لیے بغیر افغانستان کے لیے ایکسپورٹ سے قبل ایکسپورٹ تستاویزات کے مراسلے کو بلوچستان سے درامداد اور برامداد کے لیے تباہ کن کرا دیتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر دونوں مراسلوں اور احکامات کو واپس لیا جائے تاکہ بلوچستان سے وزیعی شیعی ریاستوں اور دیگر کو ہونے والے ایکسپورٹ کا سلسلہ جاری رہے انہوں نے کہا کہ وزیعی شیعی ریاستوں کو ایکسپورٹ سے متعلق سٹیٹ بینک کی جانب سے دو جولائی دوزار اکیس کو جاری کردہ مراسلہ کابلے افسوس ہے اس مراسلے کے اجراء سے قبل امپورٹرز اور ایکسپورٹرز کو اعتماد میں نہیں لیا گیا یہ بینک کا یک طرفہ فیصلہ ہے اس فیصلے سے بلوچستان کے وزیعی شیعی ریاستوں کو ایکسپورٹ کا سلسلہ ختم ہونے کا خرشہ پیدا ہو چکا ہے اس وقت بھی بورڈر پر چاول عام سمیت دیگر برامدار گاڑیاں پھنس چکی ہیں جن میں موجود مال خراب ہونے کا خرشہ ہے پی پی اے چائی کے دفتر میں میر بیرام بلوچستان کے زیرے تمام بلوچستان میں اس وقت سیول سوسائٹی تنظیم اور انجیوز کو درپیش مشکلات کے حوالے سے اجلاس منقد ہوا اس اجلاس میں دیگر نمائندہ نے ملاقات کی ملاقات کا مقصد مشکلات کے حل کے حوالے سے اہم پیش رفت کا جائزہ لینا تھا جن میں اس وقت سب سے اہم مسئلہ بلوچستان بوائز سکاؤٹ اسوسییشن میں تقریب کے لیے ہائی کی بوکنگ ممنوع رات دی گئی ہے جس کی وجہ سے افراد باہم معذوری اور دیگر کمزور طبقات کو کئی دشواریوں کا سامنا ہے ملاقات میں اس بات پر بھی اتفاق رائے کیا گیا کہ انجیوز اور سی اے سوز کی مشترکہ اسوسییشن بنائی جائے تاکہ مسائل کا حل ممکن ہو سکے صوبائی دار حکومت کوئیٹا سیمیٹ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارشیں شروع ہو گئی ہیں گزر جاروس محکمہ موسمیات کی جانب سے ملک بھر کی طرح صوبے بھر میں ملسون کی بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا تھا صوبائی دار حکومت کوئیٹا میں ہفتے کی سیپہر بارش ہونے سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے ہفتے سے کوئیٹا شیرانی جوب موساخیل کلا سیفولہ لورالائی، دکی، بارخان، پشین، مستوک، سبی، زیارت، ہرنائی، کولو، ڈیرہ بکٹی، بولان، نصیر آباد، لیڈی سوبتپور، جھل مکسی، چافر آباد، کلات، خوزدار، خاران، واشق، پنجگور، کیچ، آوران، لسپیلا اور صوبے کے ساہلی علاقوں میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں سے سہلابی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے محکمہ موسمیات نے تمام مطالقہ آداروں کو الٹ کر دیا تھا جبکہ پی ڈی ایم اے کی جانب سے مونسون کی بارشوں کے حوالے سے ایک مطالقہ علاقوں کی انتظامیاں کو آگاہ کر دیا گیا ہے